ڈیئر سوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھیں دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اسٹاکیومیٹری کا سٹارٹ لیا ہوا ہے اور اسٹاکیومیٹری میں نمیریکل پرابلمز میں نے سٹارٹ کی ہوا ہے اور نمیریکل پرابلم میں ڈسکرپٹیو پیشن کی ایکسرسائز ہمارے سٹارٹ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز ہمارے سٹارٹ ہے اور اسی نمیریکل پرابلمز کے لیے آج سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے آج لیکچر نمبر جو ہے زیرو فور سٹارٹ ہے لیکچر نمبر زیرو فور ہمارے پاس سٹارٹ ہے تو اس کو سٹارٹ دیتے ہیں لیکچر کا تھوڑا سے اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں امید آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر اب لیکچر نمبر زیرو فور میں آپ لوگوں کے سرامنے لیکچر ایکسرسائز کا ڈسکریپٹیو کسٹن ہمارے سٹارٹ ہے نمیریکل پرابلم کی جو ہیڈنگ آپ کتاب میں لگی ہوئی ہے اس میں جتنے پرابلم تھے ہم نے حل کر لی ہے اب ڈسکریپٹیو کسٹن میں جو پرابلم ہمارے سامنے آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک آگے حل کرتے جائیں گے لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورت سے چینل کمسٹی والا تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ ایکویشن آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے کہ گیون دے ایکویشن آپ کے پاس ہے میتھین گیس گیٹ کاری ایکسیجن کے ساتھ اور کاربن ایکسائیڈ اور پانی بن رہا ہے اور ساتھ ہیڈ خارج ہو رہی ہے اب کہتا ہے read in term of particles moles and masses یہ جو ایکویشن آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ read کریں پارٹیکل کی حساب سے اس کو آپ کیسے پڑھیں گے مول کی حساب سے کیسے پڑھیں گے اور ماس کی حساب سے اس کو کیسے پڑھیں گے دوسرا جوز نمبر سی میں اس سے پہلے جوز نمبر اے میں مول اور ایوگارڈ نمبر پوچھتا ہے تو میں نے سٹاکیومیٹری کا لیکچر نمبر ٹو مول اور ایوگارڈ نمبر پر تفصیلاً بات کی ہوئی ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور چیک کریں تو انشاءاللہ اس کے پلیلیس تیار ہے سٹاکیومیٹری میں جائیں اور لیکچر نمبر ٹو کو چیک کریں بسکریشنل باکس میں میں لنک دے دوں گے انشاءاللہ اچھا دوسرا جوز نمبر سی میں مولر والیوم پوچھتا ہے میں سمجھا چکا ہوں اس کو بلیکچر آ چکا ہے اور اس کے بعد اس نے پرابلم دیا وٹ ویل بی دے والیوم آف سکسٹی گرام آف این ایس تری گیس این ایس تری گیس کا والیوم ماہ سکسٹی گرام دے رہا ہے کتنا ہوگا سٹینڈرڈ کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر کے اوپر تو یہ دو پرابلم یہ دو باتیں انشاءاللہ ہم حل کرے گی تو سب سے پہلے اس کو ہم حل کرتے ہیں اس کو ریڈ کیسے کیا جائے پارٹیکل کی حساب سے مول کی حساب سے اور ماس کی حساب سے سو کیسے ریڈ کیا جائے گا اس ایکویشن کو تو ہم سب سے پہلے ایکویشن آپ کے سامنے لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے سی ایچ فور سی ایچ فور میرے ایکشن کر رہی ہے ایکسیجن کے ساتھ اور ہمیں بنا کر دے رہی ہے کاربن ڈے ایکسائیڈ پلس وارٹر پلس ہیٹ تو یہ آپ کے پاس ایکویشن آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس ایکویشن کو لکھ لیا آپ میں اب آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اندھی فارم آف پارٹیکلز کے حساب سے تو پارٹیکل کی حساب سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں پارٹیکل کی حساب سب سے پہلے پارٹیکلز تو پارٹیکل کی حساب کیسے پڑھیں گے پارٹیکلز مراد ہمارے ہوتا ہے ایوگارڈو نمبر ایٹم آئین یا مالیکیولز اس میں ایوگارڈو نمبر ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایوگارڈو نمبر برابر ہوتا ہے سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی طاقت ٹوینٹی تری یہ ہوتا ہے ایوگارڈو نمبر اگر میں اس کو تھوڑا سا ساف کر کے لکھ دوں آپ کے سامنے یہ ایوگارڈو نمبر پارٹیکل میں یوز ہوگا ایوگارڈو نمبر تو ہمارے سامنے جو ہے نا یہ ایوگارڈو نمبر کی صورت میں استعمال ہوگا سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی طاقت ٹوینٹی تری آپ کے سامنے آئے گا پارٹیکل کی ساتھ سے اب اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے ایک مالیکیول اس کے میں لکھ سکتا ہوں وان ملٹیپلائی بائی سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی طاقت ٹوینٹی تری یہ اکسیجن کو تھوڑا سا دور لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ ایسکیوشن کو ایسے کر لیتے ہیں اور اکسیجن کو یہاں لکھ دیتے ہیں ٹو اور ٹو پلس کے نشان کو یہاں لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو ایک مالیکیول ہے کہ ہم اس کے لکھ سکتے ہیں وان ملٹیپلائی بائی سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس تک تیس لکھ لیں گے اور یہ ہمارے پاس جب اس کو اگرانڈ نمبر کی حساب سے شوک کریں گے اس کو پارٹیکل کا نام دیا جائے گا پارٹیکل سے ایٹم آئینیا مالیکیول آپ لے سکتے ہیں چونکہ یہ ایک مالیکیول ہے تو آپ یہاں پر مالیکیول لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو لکھنا چاہتے ہیں پارٹیکل کی حساب سے تو کیا ہوگا ملٹیپلائی بائی سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی تاکت ٹوینٹی تھری تو یہ اس کو آپ پارٹیکل کی حساب سے لکھ رہے ہیں اس کو آپ لکھنا چاہتے ہیں پارٹیکل کی حساب سے تو آپ اس کو لکھ لیں کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی بائی سکس پوائٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی تاکت ٹوینٹی تھری آپ کے پاس آگے ہیں پارٹیکل کی حساب سے یعنی یہ جب لکھتے ہیں تو اس کو پارٹیکل کہتے ہیں اس طریقے سے پانی کو لکھنا چاہتے ہیں پارٹیکل کے حساب سے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر مالکیون مول ہمارے سامنے مول ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا مانٹیپلائی بائی سکس مانٹ زیرو ٹو ٹو ضرب دس کی طاقت 23 تو دیکھیں یہ پارٹیکل کے حساب سے جب بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کس ایکویشن کو تو جتنے مول آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دیں سکس تمہیں زیرو ٹو تھری ضرب دس تک 23 کے ساتھ اس کو پارٹیکل کا نام دیا جائے جائے گا پائٹیکل سے میں بار بار سمجھا چکا ہوں اسے مراد ایٹم آئین یا مالیکیون ہوگے تو یہاں پر یہ مالیکیون ہے یہ بھی مالیکیون ہیں یہ بھی مالیکیون ہے یہ بھی مالیکیون ہے تو ساہت اگر اس کے مالیکیون آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر نلکھے ہیں کوئی فارق نہیں پڑے گا تو یہ آپ پارٹیکل کی حساب 6 سے لکھ چکے ہیں آپ اس کو جدی سے روڈ کر لیں ہم اس کو مول کے حساب سے لکھنا چاہتے ہیں مول کے حساب سے مول کے حساب سے ایکویشن آپ کے پاس یہاں موجود ہے 6CH4 ریکشن کا ریاکسیجن کے ساتھ اور بنا رہا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ پلس وارٹر پلس ہیٹ آپ کے پاس بن رہا ہے اب آپ اس کو ایکویشن آپ بہلے صاحب کے سامنے موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ایکسیجن دو ہے اور یہاں ایک ہے یہاں دو لگا دیں ٹھیک ہے ہیڈروجن یہاں چار ہے یہاں پر دو ہے تو یہاں دو لگا دیں یہاں پر دو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو سٹاکیومیٹری میں بیلس کیمیکل ایکویشن ڈسکس ہوگی ہیڈروجن چار ہو جائیں ہیڈروجن چار ہو جائیں ایکسیجن دو دونے چار دو اور دو چار ہو جائیں ابھی بیلس ہوں یہاں پر ہواں کے بجائے ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے اس کو آپ لکھنا چاہتے ہیں ان دی ٹرم آف مول کے ساتھ سے تو یہ ون مول ہے یہ ون مول آف میتھین ریعت ویڈ ٹو مول آف اکسیجن گیفز یہ ون مول ہے آپ لکھ سکتے ہیں ون مول آف کاربا ڈائن ڈائن اس طرقے سے یہ ٹو مول ہے ٹو مول یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹو مول آف وارٹ اگر آپ اس کو مول کی حساب سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے لکھیں ون مول آف میتھین کی ری ایکٹ ویڈ ٹو مول آف اکسیجن تو گیوز ون مول آف کاربا ڈائن تو گیوز یوان آف وارٹ آپ کے پاس بن جائے گا تو آسانی سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں term of masses کے حساب سے اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں CH4 mass کے حساب سے ہم اس کو لکھنا چاہتے ہیں masses کی حساب سے masses کی حساب سے تو آپ کے پاس کیا جائے گا CH4 react with oxygen to give carbon dioxide plus water plus heat یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے heat plus heat یہ اگر آپ یہاں چیک کریں تو یہ carbon کے 12 gram ہے hydrogen کے 4 gram ہے atomic mass کو جمع کر دیں 12 gram یہ ہو جائیں گے plus 4 gram یہ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا اس کو جمع کر دیں تو 16 gram 16 gram half methane react with oxygen 16 gram ہے 16 کو 2 سے multiply کریں 32 اور پھر 32 کو 2 سے multiply کرتے ہیں 64 یہ 16 ہے multiply by 2 یہ as a whole کے اوپر 2 کے ساتھ multiply ہوگا یہ 16 ہے اس کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو یہ as a whole پر 2 پر multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 32 اور 64 gram of oxygen mass کے ساتھ سے لکھ رہے ہیں اس کو gives carbon dioxide ہے carbon dioxide یہ 12 gram ہے oxygen جو ہے 32 32 ہو جائے گا 16 gram ہے oxygen کا atomic mass تو 2 سے multiply کر دیں 32 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں gives ہمارے پاس ہوگا 44 gram of carbon dioxide اور water یہاں پر 2 gram ہے plus 16 gram oxygen تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 18 gram of water تو آپ اس کو آسانی سے پڑ سکتے ہیں تو یہ 16 gram of methane react with 64 gram of oxygen to gives 44 gram of carbon dioxide to gives 18 gram of water تو آپ اس کو mass کے حساب سے بھی پڑ سکتے ہیں تو آپ کے پاس particle کی حساب سے ایوگارڈو نمبر لگا دیں مورت کی حساب سے آپ کے سامنے ہے اور mass کے حساب سے آپ کے سامنے ہے تسانی سے آپ اس کو پڑ سکتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم problem number 3 جو لگا ہوا ہے اس کو تسانی سے tackle کر سکتے ہیں میں سیٹ پر ہو گیا ہوں آپ سرینشٹر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں یا اس کو آپ ویڈیو کو پاس کر کے نوٹ کر لیں مہین دیولوئی problem لگا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتی ہے تھوڑا سا جلدی سے تو امید ہے آپ لوگو سمجھ آ گئے ہوگا ایک چھوٹا سا سوال تھا جو descriptive question میں لگا ہوا ہے exercise کے ساتھ اس کو ہم نے حل کر لیا اب ہم آتی ہیں تھوڑا سا اس problem کی طرف اب یہ problem آپ سے کیا کہتا ہے یہ problem آپ سے کہتا ہے کہ what will be the volume of 60 gram of NH3 at standard condition of temperature and pressure volume کتنا ہوگا 60 gram of NH3 condition standard condition of temperature and pressure تو سب سے پہلے data لیں solution data sorry data لیں data میں آپ کے پاس جو ہے اس نے ماس آپ کو دیا ہوا ہے 60 gram NH3 کا یہ ماس ہے اس نے آپ کو دیا ہوا ہے 60 gram آپ سے مانگتا کیا ہے volume یہ آپ سے مانگتا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس formula لگتا ہے اگر آپ solution لیں solution میں جو formula ہمارے پاس لگتا ہے moles برابر ہے volume volume divided by molar volume 22 شاری 4 ڈیسی میٹر کیو ایک mol کے اندر جو volume پایا جاتا ہے ایک mol کے اندر جو volume پایا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے میدہ آپ نظر آ رہا ہوگا بالکل نظر آ رہا ہے تھوڑا سا cut ہو لیکن زیادہ cut نہیں ہو تو یہ formula ہے اس لحاظ سے دیکھا volume تو معلوم کرنا ہے molar volume ہے لیکن moles موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ mass مول میں convert کریں تو آپ مورز لے n h 3 کے مورز بنانا چاہتے ہیں تو mass given divided by molar mass molar mass آپ کے سامنے آج جائے تو n h 3 کا molar mass آپ یہاں نکال نکال لیں آسانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں نیٹروجن کا ایٹامک mass 17 ہے پلس ایٹروجن کا 3 ہو جائے گا سورین ایٹروجن کا ایٹامک mass 14 ہے 14 ہے پلس 3 تو یہ آپ کے پاس آجے 17 گرام پر مول گرام پر مول تو یہ molar یہ ہے 3.5 2 3.5 294 3.5 294 3.5 294 مولز آ جائیں گے آف ان ایس تری کے تو آپ کے پاس جو مولز نکل آئے ان ایس تری کے وہ یہ نکل آئے تو مولز آپ کے پاس آسانی سے نکل آگئے اب آپ نے ماس معلوم ویلیوم معلوم کرنا ہے تو کراس ملٹیپلیکیشن کریں اس کو یہاں ملٹیپلائی کریں اور اس کو یہاں ملٹیپلائی کریں تو فرمولا کیا آ جائے گا ویلیوم تو ویلیو آپ کے پاس کاراں نکلے گا مورگ آپ کے پاس گیون ہے 3.5294 ملٹیپلائی بائی 22.4 تو یہ تقریباً تقریباً آپ کے پاس جو ہے 79 دیسی میٹر کیوپ آئے گا یا تقریباً تقریباً لینا چاہتے ہو تو تقریباً یہ جو ہے 80 دیسی میٹر کیوپ کے آس پاس آنسہ نکلے گا امیدہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا میں چیک کر لیتا ہوں تو دیکھیں بلکل آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں تو یہ آنسہ نکل آئے گا تو ویلیوم کو بس آنی سے معلوم کر سکتے ہیں تو دو چھوٹے سی پرابلمز تھے ایک کو ریٹ کیسے کریں گے اور اس پرابلم کو حل کیسے کریں گے نوٹ کر لیں میں سائٹ پر ہو گیا ہوں سکرین شارٹ لے لیں شابہ لے لیں تو یہ ہمارا آج کے لیکچر تھا امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا بس آپ لوگوں سے گزارش ہے پڑھتے رہیں اور خوب محنت کرتے رہیں